السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وآصحابہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اس چینل پر خوابوں کی حقیقی تعبیرات کے بارے میں جانتے ہیں آج ہم خواب میں سورة فاتحہ پڑھنا یا سورة فاتحہ پڑھتے ہوئے دیکھنا کسی کو کیسا ہے اس کی تعبیرات سنیں گے تو آئیے خواب میں سورة الفاتحہ پڑھنا یا سننا کیسا اس کی تعبیرات سنتے ہیں حضرت سیدنا عبر سرین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورة فاتحہ کا دوسرا نام سورة شفا بھی ہے اس لئے اگر کوئی خواب میں سورة فاتحہ پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو کسی بیماری سے شفا عطا فرمائے گا اور ایسی بیماری ہوگی کہ جو کافی دیر سے اس کے جسم پر لگی ہوگی رب تعالیٰ اس بیماری سے اس کو شفا عطا فرما دے گا اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سورة فاتحہ سنے تو دلیل ہے کہ کوئی بیماری آنے والی ہے اور رب تعالیٰ اس کے بدولت اس کو اس بیماری سے دور کر دے گا اور فرماتے ہیں کہ خواب میں اگر کوئی سورة فاتحہ یعنی سورة الحمد پڑھے تو اس کی عمر بھی لمبی ہوگی اور اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا تو یہ تھا خواب میں سورة فاتحہ پڑھنا یا سننے کی تعبیرات اگر آپ پہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو سواب کی نیز سے شیئر کریں اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور جو ساتھ لگا بیل آئیکن کا نشان ہے اسے بھی دبا لیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت آپ تک پہنچے اگر آپ نے اس طرح کی کوئی خواب دیکھی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی تعبیر جانوں تو میرے اوپر دیئے گئے نمبر پر ورس اپ وائس میسج کرئے گا وقت ملنے پر میں آپ کو ضرور جواب دوں گا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم